تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ احضاب بائیسوہ پرہ آیت نمبر اکتالیس سے لے کر اٹالیس تک یہ مضمون چل رہا ہے کہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیجین ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا اور آپ کو امت کے لئے بھیجا گیا یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس دینے والے کو اس نعمت کی بنیاد پر اتنا کسر سے یاد کرو جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں اس لئے اب اس آیت میں اللہ کو خوب یاد کرنے کا حکم دیا گیا کیوں یاد کرنا کیونکہ اتنی عظیم نعمت سارے انبیاء میں سے چن کر سید الانبیاء کو جس امت کو دیا ہے اللہ نے اس امت کو چاہیے کہ ایسی عظیم نعمت کو دینے والے رب کو فراموش نہ کریں یاد کریں ہر عبادت کیلئے اللہ نے مطعین وقت محدود وقت رکھا ہے نماز پڑھنا ہے اس کا ایک وقت ہے پانچ دفعہ پڑھلو زکاة ہے سال میں ایک زفاہ دے دو حج کرنا ہے زندگی میں ایک بار کرنے لیکن اللہ کو یاد کرنے کے لئے کوئی حج نہیں رکھا ہے اس آیت میں دیکھئے اس کو یا ایوہ الذین آمنو اے والو جو ایمان لے آئے ہو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا یاد کرو اللہ بہت زیادہ یاد اذکروا اللہ اللہ کو یاد کرو اس کی صفت کیا ہے کتنا یاد کرو فرمایا ذکرا کثیرا بہت زیادہ کثیر مانے زیادہ کتنا یاد کرنا ہے اس کے لئے پانچ وقت نماز کی طرح نہیں ہے زکاة کی طرح نہیں ہے بلکہ اتنا یاد کرو کہ اس کو تم زیادہ سمجھو اس کی تشریف فرمایا وَصَبِّحُوْهُ بُقْرَتَوْا وَأَسِیرَا اور اللہ کی تسبیح کو بیان کرو صبح اور شام صبح شام بول کر مراد لیا ہے ہر وقت تسبیح اللہ کی پاگیزگی بولو بُقْرَتَوْا وَأَسِیرَا بُقْرَا مانے صبح اور عَسِیرَا مانے شام صبح شام صبح شام بول کر سارے اوقات کو غیر دیا ہے چنانچہ نماز کے لئے تو محسوس حیعت ہے لیکن ذکر کے لئے کوئی محسوس حیعت نہیں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹھے لیٹھے الَّذِينَ اذْكِرُونَ اللَّهِ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ کھڑے ہیں اللہ کی آدمی بیٹھے ہیں اللہ کی آدمی لیٹھے ہیں اللہ کی آدمی اس کے لئے طہارت کی شرط نہیں وضوط کے شرط نہیں قبلے کی شرط نہیں صبح شام کی شرط نہیں امیر غریب کے شرط نہیں مرد عورت کے شرط نہیں بچہ بڑے کی شرط نہیں کسی قدم کی کوئی شرط نہیں رکھا اللہ نے اس میں کوئی غزر رکھا ہی نہیں میں بیمار تھا ذکر نہیں کر سکتا تھا یہ بھی نہیں آپ بیمار ہیں بیمارے میں صبر ایوب کیا ایوب نے کتنا صبر کیا اور بیمارے میں اللہ کو یاد کیا یاد کرنا تو اتنا یاد کرنا اللہ کو کہ وہ ذکر آپ کی نگاہ میں زیادہ ہو چلتے پھرتے کام کرتے ہو جتنا زیادہ اللہ کو یاد کریں اس نعمت پر کہ اللہ نے ہم کو سید الانبیاء کی طرح ساری کائنات میں سف سے افضل خیر الخلائق اور خیر البشر کو ہمارے وقت سے بھیج دیا اس نعمت پر اللہ کو کسر اسیاد کرنا صبح شام رات دن یاد کرنا اس آیت پر اتنی حدیثیں ہیں ابن کسی نقل کرتے ہیں تم اللہ کو اتنا یاد کرو کہ تم کو لوگ دیوانہ کہیں کہ یہ تو مجنو ہو گیا اللہ کو اتنا یاد کرو اتنی کسرت سے یاد کرو اور ظاہر یہ ہے کہ دیوانگی کے حد تک یاد کرنا کب ہوگا جب ہمیشہ اللہ کی دن میں ہو یہ صحابی کا تذکرہ ہے وہ آکے فرماتے ہیں کہ اسلام کے حکامات اتنے ہیں میں یاد نہیں کر سکتا میں کیا کروں کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے جو ہمارے واسطے کافی ہو آقا نے فرمایا لاعزاد والعصان ربا من ذکر اللہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد میں تر رہے بس کافی ہے تو اللہ کو اتنا یاد کرو کہ مجنون ہو اللہ کو اتنا یاد کرو کہ زبان ہمیشہ تر رہے اللہ کو اتنا یاد کرو کہ تم کو کامیابی مل جائے یہاں تک کہ اگر جنگ ہو رہی ہے جنگ میں بھی نماز تو موخر ہو سکتی ہے لیکن ذکر موخر نہیں کیا اذا لقیتو انفیئتا فاتبتو واذکر اللہ کثیرا جب تم کسی جنگ میں مقابلے میں ہو دشمن کے سامنے ہو تو تمہیں اس وقت بھی ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ کو قصر سیاد کرنا ہے وہاں بھی محف نہیں تو ایسی چیز ہے اللہ کی یاد کہ کسی حال میں محف نہیں کسی عذر میں نہیں اس کے لیے جنابت حالت حیض نفات اپنا وطن سفر کسی قسم کا کوئی وزرے نہیں بس اللہ کوئی یاد کرتے رہا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مقاطب ہو کے پوچھا بہت طویل حدیث صحابہ کیا ہے مصند امام احمد میں امام احمد نے اور ترمیزی نے بڑی پیاری حدیث کیا ہوں تم کو بتا دوں ایسی چیز بتا دوں جو تمہارے سارے اعمال میں سب سے اوپر ہو سب سے مقدم اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ قابل مقبول ہو اور تم اگر میدان کارزار میں نکل کر دشمن کے سامنے ہو اس کی تم گردن مارتے ہو وہ تمہاری گردن مارتا ہو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہو صحابہ نے پوچھا ضرور بتا دیجئے کہ اتنی اہم چیز کیا ہے تو فرمایا اللہ کی یاد کسرت سے کرنا یہ سب پہ زیادہ ہے اللہ کو اتنی کسرت سے یاد کرنا مگر کسرت سے یاد کرنے کے لیے ایک چیز ضرور رہے کہ زبان سے ذکر ہو اور دل غافل ہو ایسا نہ ہونا چاہیے کسی کے لیے کہا گیا ہے برزبان تسبیح دردل گاؤ خر اینچنی تسبیح قیدار اثر زبان پر تو تسبیح ہو سبحان اللہ ہو اور دل میں گاؤ یعنی گائے اور خر یعنی گرہ دل میں دنیا ہو کوشش یہ کرنا کہ جب ہم زبان سے کچھ اللہ کی یاد میں رہیں تو ہمارا دل موافقت کرے اگر زبان کچھ کہتی ہے دل میں کچھ اور گلکاریاں ہیں تو زبان جب قلب کی مخالفت کرے گی تو نفاظ کالائے گئے دماغ دماغ لوگ لوگ دیکھیں گے تو ان کو اللہ کی یاد آ جائے گی اب یہ ولایت کو پہنچ گیا ولی کون ہے متقی کون ہے اللہ وارہ کون ہے فرمای ربی صلی اللہ نے اذا رعو ذکر اللہ جب اس کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے اس کو ولی کہا جاتا ہے تو جب اتنا تم زکر کروگے تم کو لوگ دیوانہ کہیں گے صبح شام تم لگے رہو گے اور تم کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے گی تو اب یہ بلائیت کا مقام ملتا ہے اس لیے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اس نعمت مصطفیٰ کے حصول پر تمہیں اللہ کو قطرت یاد کرنا ہے اور خاص تو اسے صبح شام اس کی پاکی بولنا ہے بکرت و اسیلہ کہ کر ہر وقت اللہ کی یاد کا تسکلا کیا ہے اب یہاں سے اشارہ کیا کہ دیکھو اللہ کو تم کیوں یاد کروگے اس لیے کہ تم کو سید الانبیاء دیئے گئے ہیں ان کی طرف سے یہ دیکھ کر ختم نہیں بلکہ جب تم اللہ کو یاد کروگے اور اللہ کو قصر سے یاد کروگے تو پھر اللہ کی طرف سے تم پر رحمت برشے گی ایسا نہیں ہے کہ تم یاد کروگے اور وہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا تمہاری یاد ختم ہو جائے گی تمہیں صرف چکانا ہے احسان نہیں مزید حصول کے لیے رحمت حاصل ہوگی ہو اللہ صلی علیکم وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے تم رحمت کے جب حق دار بنوگے تو رحمت بھیجے گا اور یہ خدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ سلی اللہ فرمایا کہ جو مشبر ایک بار رحمت کی دعا کرے گا جنہیں دور شریف بنے گا تو دس بار رحمت کا حق بنے گا اب جب کوئی اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ کی رحمت کا حق بنے گا جترا نبی کو یاد کیا تو رحمت ایسے جب اللہ کو یاد کرے گا تو رحمت کا حق بنے گا یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اللہ کو یاد کروں تو مجھے کیا ملے گا اللہ فرماتے ہیں تم فرش والوں پر فرش والوں کی محبت میں میرا ذکر کروگے تو میں ارش والوں میں تمہارا ذکر کروں گا یہ سورہ بخرہ میں آ چکا اور یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ ہم زمین پر ذکر کریں اور آسمان پر ذکر کیے جائیں ہم انسانوں میں ذکر کریں اور فرش میں ذکر کیا جائیں جہاں تک ہمارا وجود نہیں پہنچ سکتا ہے وہاں ہمارا تذکرہ پہنچ جائے یہ بندے کی بہت بڑی سعادت ہے اسی وات کہا ہے اور صرف وہی نہیں بیجتا اور اس کے فرشتے بھی بیجتے فرشتے کیسا بیجتے ہیں جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں تو جو اللہ کے اطراف فرشتے حاملان عرش جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ فرشتے جب اللہ کی رحمت اتلتی ہے تو وہ فرشتے اس بندے کے حق میں پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ بندہ جس نے آپ کو یاد کیا جس پر رحمت بھیجتے ہیں اس میں ہم دعا مغفرت کرتے ہیں ان کے واضح پر فرشتے دعا مغفرت شروع کر دیتے ہیں اور یہ اس آیت میں جو لفظ ہے مرائی گتو اس کی تفصیل جو حاملان عرش ہیں وہ فرشتے ایمان والوں کے لئے زمین میں رہنے والوں کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو ایک اللہ کی یاد میں رہنے کا فائدہ ہوا یاد کیا گیا رحمت کا مستحق بنا فرشتوں کی دعائے مغفرت کا ہردار بنا اب چوتھے چیز یہ ہے کہ جب تم پر اللہ کی رحمت آئے گی اور فرشتوں کی طرف سے دعائے مغفرت آئے گی اور تم اللہ کی یاد میں تر بتر رہو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم کو ظلمتوں سے نکال کر نور الہی کی طرف راستہ دکھائی دے گا یہ فائدہ ہے لیو خرج لیو خرج لیو خرج ظلمتوں سے نور کی طرف لائیں یہ فرشتوں کی طرف سے دعائے مغفرت اور اللہ کی طرف سے رحمت اور آپ کو اللہ کے یاد کرنے کی توفیق اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ظلمتوں سے نکال کر لائیں گے نور امان کی طرف اور یہ سب اللہ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے اللہ فرماتے ہیں تم پر ہمارا پیار تم پر ہماری رحمت وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور ہیں ایمان والوں پر مہربان اسی مہربانی کا تقاضہ یہ ہے کہ جب انہیں کو یاد کرتا ہے تو وہ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے دعائے مقفرت کرتے ہیں اور ظلمتوں سے نکلنے کے فیصلے اترتے بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو ظلمت سے نکلتا ہے نور کی طرف آتا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور کی وہ اللہ کو یاد نہیں کر زمین پر اسی کے چلتے ہیں آسمان اسی کا بنایا ہوا رحمت کی دعا نہیں ہوتی کسی واسطے ان پر رحمت کا اظہار نہیں ہوتا طلب ضروری ہے طلب اللہ فرماتے ہیں کہ بندوں پر اللہ مہربان اتنے ہیں کہ رحمت کے ساتھ ساتھ اللہ طلب ان پر بطور دعا کے سلام کرتے ہیں جب اللہ کی طلب سے مومن کی ملاقات ہوگی یا جب اللہ کی طرف سے فرشتے مومن سے ملاقات کرنے آئیں گے روح نکلتے وقت ابن ماجہ کی روایت ہے جب مومن کی روح نکالنے کے فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں مومن فلا صاحب تمہیں مبارک ہو تمہارے رب نے تم کو سلام بھی جا چلیے تمہیں یاد کیا ہے بلکہ مومن کو سلام پہنچاتے ہیں رب کریم یہ ہے تحیت ہم تحیت ہم اللہ کی طرف سے ان کے حق میں دعا کیا ہے جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے سلام اس پر تین موقع ہے ایک بوقت وفات ایک بوقت دخول جنت اور ایک بوقت زیارت الہی تین موقع پر اللہ کی طرف سے سلام کی آتی ہے جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے ابن مہدہ کی دوایت اب ادردہ اس کے راوی ہے کہ فرشتہ کہتا ہے تیرے رب نے سلام کہا اور اس کی پوری تفصیل سرح رات میں بھی آ چکی ہے ایک تو نکلتے ہی روح سلام تھی اب بندے کی روح خوش ہو کر نکلتی ہے چلو رب نے یاد کیا جسم کو چھوڑتی ہے اور فرشتہ کے ساتھ روح چلی جاتی ہے اور دوسرا موقع آتا ہے جب داخل ہوتا ہے جنت میں تو جنت میں آواز سلام کی آتی ہے جنت میں سوائے سلام کے اور کوئی آواز نہیں آئے گی وہ فرشتے استقبال کرتے ہیں سلام علیکم طبطم سورہ زمر میں انشاءاللہ یہ بحث آئے گی سلام علیکم طبطم تم پہ سلامتی ہو اب تم خوش رہو تمہارے باتے کوئی ہنجر نہیں ہم تمہارے رفیق کار ہیں کلام اللہ میں یہ دو تین مقامات پر بحث آئے چکی ایک سورہ حامی مسجدہ میں آئی ہے ایک سورہ زمر میں آئی ہے اور تیسرہ مقام یہ ہے کہ اللہ تعالی مؤمنین سے جب ملاقات کر کے شرف زیارت بخشیں گے اور سارے مؤمنین اللہ کو چاند انشاءال کی طرح دیکھیں گے کوئی ہجاب نہیں ہوگا تو اللہ فرمائے السلام علیکم یا ان کی دعا ہوگی جس دن وہ ملاقات کریں گے اس سے کس سے سلام کے لفظ سلام کا لفظ آئے گا اسی حق کہا ہے کہ جو مؤمن سلامتی کو رواج دے گا سلامتی میں رہے گا اب شک سلام افشا کرو سلام کو خوب پھیلاؤ تو سلمو تم سلامتی کے داخل ہوگی اور یہاں تک فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ میں ان کو پہچانتا ہوں یا میرے خالو لگتے ہیں یا میرے مامو لگتے ہیں سلام کرنے کے لئے یہ سب نہیں دیکھنا یہ دیکھنا کہ مومن لگتا ہے کی نہیں فاسق کو سلام کرنے کا حکم نہیں دیا گا اسی وقت کے فاسق کا اکرام نظر آئے گا فاسق کے وقت نہیں مومن لگتا کی نہیں لگتا مامو خالو دیکھنا لازم نہیں ہاں مومن لگنا ضروری ہے اور مومن کے وقت یہ ہے کہ وہ ظاہری بھی اور باطنی بھی کوشش کرے کہ سید الانبیاء سے مطابقت ہو مخالفت نظر آئے گی تو مومن نہیں لگے گا اس لئے فرمایا کہ جب ظاہری طور پر وہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ مومن ہے تو سلام کرو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ان کی دعا سلامتی کے لفظ سے ادا ہوگی جس دن وہ ملاقات کریں گے اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے لئے اللہ نے جو عجر رکھا ہے مہنتانہ عجرت اور بڑی عزت کے ساتھ دیا جائے گا اکرام کے ساتھ دنیا میں جب لو کسی کو دیتے ہیں مہنتانہ تو دینے والا اپنے کو بہتر سمجھتا ہے اور جس کو دیا جائے اسے کم تر سمجھتا ہے ایک لینے والا ایک دینے والا لیکن اللہ رب رزت جب مومن کو دیں گے ان کا عجر تو فرمایا کہ بڑا کریم ہے کرامت کے معنی شرافت بہترین عجر دیا جائے اور تیار کیا ان کے لئے بہترین عجر اور ایسا عجر ہے کہ اس کے اندر شرافت کا ارزال ہے پورا ان کا اوقع کا لحاظ رکھا جائے یہ سب اس لئے کہا رہا کہ تم اللہ کو یاد کرنے میں رسول اللہ کو یاد کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے غابل ہونے میں کوئی فائدہ نہیں اس لئے اپنے ہاتھ میں تصویر رکھنا چاہئے لوگ کہتے ہیں تصویر کیوں رکھ ہیں تصویر اصل میں مذکرہ ہے ہاتھ میں رہی تو یاد دلاتی کہ رکھتے ہیں ہی تو غابل راتے انگلیوں پر بھی شمار کیا جا سکتا ہے لیکن تصویر رکھنا یہ کوئی بدات نہیں ہے جسا کہ بات داہلوں کا سیال ہے نبی سال نے نمازوں میں نماز کا نام بتایا ہے تصویر عواض نماز اس میں تین سو مرتبہ پڑھنا ہے تصویر ہو جائز کس نے ہوگی ایک تو ہے احداث لد دین ایک ہے احداث فد دین دین کو جو پہلے سے چلا رہا ہے اس پر آسانی کے لیے عمل کرنا یہ احداث لد دین ہے یہ جائز اور دین میں کوئی نئی چیز پہلے کر دینا یہ بھی دات نماز پہلے سے درست ہے لیکن اب گرمی کا موسم پہلے لگا لی تک نماز میں سکون رہے یہ احداث لد دین ہے یہ جائز کارپیٹ نہیں تھا پہلے پیشانے میں کنزر چکتا تھا نبی کی پیشانے میں کچھر لگ جیا تھا لیکن اب بہترین فرش ہے اور بہترین قالین ہے تو یہ احداث لد دین ہے دین جو پہلے سے تھا سجدہ کرنا اس کے اثرات پیدا ہوگئی آسان ہی پیدا ہوگئی تو دین میں کوئی چیز نہیں پیدا ہو جائز نہیں ہے لیکن دین جو پہلے سے موجود ہے اس میں سہورت پیدا ہو یہ بلکل درست ہے اور جو اس کا بھی انکار کرتے ہیں وہ پہم سے خالی ہیں چنانچہ تصویر کب یہی ہر صحابہ گنتے تھے اور گن کر کے اللہ کو یاد کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے گن گن کے رکھا ہے سبحان اللہ اتنے بار ہمارا لکھا ہوا ضائع نہیں ہوگا اللہ فرماتے ہیں تم جب بولتے ہو عمل کرتے ہو تو ہم لکھ لیے تھے اور ہم نے لکھ 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 قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ تمہارے ہر عمل کو تم کر بھول بھی سکتے ہو لیکن ہم لکھ لکھ رکھتے ہیں یاد رکھتے ہیں ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں تو گن کے رکھنا اور گن کے دینا کوئی معیور نہیں ہے آپ کو نوٹ کوئی دیتا ہے تو کہتا گن لو تصرفی ہوتی بعد میں کم نکلتا ہوگا گن لینا سنت ہے یہ کیوں گن سنت ہے تسلی کے واجتے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں تسلی کے واجتے گن تو ہم جب اللہ کو یاد کریں گے اور یاد کرنے میں گن گن کے یاد کریں گے تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے فرما کہ یہ تو عام انسانوں کے لئے حکم تھا کہ وہ اللہ کو یاد کریں اپنے رب کو اپنے رب کی مہربان کو یاد کریں یہ ان کے واسے حکم تھا اب یہاں سے خطاب ہے براہلات سید الانبیاء خیر البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف گن ڈالو صفات خات کو اللہ بیان کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے لئے سبع صفات کمالیاں ہیں سات ذاتی خومیاں اللہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ کے واسے یہاں اللہ نے کیا بتایا نمبر ایک آپ شاہد ہیں نمبر دو مبشر ہیں نمبر تین نظیر ہیں نمبر چار دائی اللہ ہیں نمبر پانچ راج ملی رہا پانچ صفتیں بتایا اللہ جو بندہ نبی کی ان پانچ صفتوں پر غور کرے گا وہ نبی کے آمد اور نبی کی آمد کا جو مقصد ہے اس پر بھی نگاہ کرے گا آج لوگ جذبات میں ہیں لیکن حضور کے آنے کا جو مقصد ہے وہ خود بھی فوت کر رہے خود بھی فوت کر دے رہے دوسروں کو بجائے ترغیب دینے کے خود بھی غافظ یا ایوہ النبی ای نبی صلی اللہ علیہ سلم انہا بے شک ہم نے ارسل کا آپ کو بھیجا اسے مال میں ہوا کہ آپ خود نہیں آئے آپ کو بھیجا گیا رسالت ثابت ہو گئی ہم نے آپ کو بھیجا ہے یعنی اللہ نے جب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو اسے کا نام رسالت ہے شاہد شاہد بنا کر اس پر تو بہت بہترین کلام کیا ہے تفسیر مظہری میں قادر صنع اللہ پانی پتر مطلب پڑھنے کے لائف شاہد کسے کہتے ہیں شاہد کے معنی حاضر شہیدہ گواہی شاہد گواہی دینے والا اللہ کے نبی کو اللہ نے شاہد بنا کر بھیجا گواہ اگر ایک لوگ بھی سمجھ گئے محبت کرنے والے تو ان کی اکر ٹھکانے لگ جائے گی مگر انہوں نے کبھی ان لفظوں پر غوری دیں گیا پہلی صفت نبی کی شاہد ہے شہادت دیں گے کس پر شہادت دیں گے امت کے سارے عمال نبی کے سامنے پیش ہوتے ہیں ہر ہفتہ پیش ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ اپنے امت کے عمال کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اندیدہ بھی ہوتے کاش کہ ان محبتی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے بے نمازی ہونے کو اور ہمارے نماز چھوڑنے کو حضور قسام نے پیش کیا جا رہا ہے اور وہ طلبتے اور پڑھتے ہیں کہ ہم بے نمازی ہیں اور نام نبی کا لیتے جس نبی نے زندگی امت کے سارے عمال آپ پر پیش ہوتے ہیں بعض روایتوں میں جمعیرات اور پیر کا دن لکھا ہے لیکن وہاں بہت یہ ہے کہ وہاں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ذکر ہے اور ہفتے میں کوئی ایک نبی کے سامنے پیش ہونے کا ذکر ہے اور بعض سارے ہن تو لکھتے ہیں صبح شام پیش ہوتا ہے صبح شام اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ کی حیات بردخی سب سے زیادہ قوی ہے لیکن کچھ ایسے ہیں بد اقیدہ جو نبی کو اپنی خبر میں مردہ کہتے ہیں حالان کی شہید کو اللہ زندہ کہتے ہیں جب شہید زندہ آئے تو شہادت زیادہ نبوت کا مقام موچا ہے اقوی حیات رکھتے ہیں لیکن یہ شہیدوں کو تو مجبور ہے زندہ کہانے پر آئیتیں موجود ہیں لیکن ان سے کبھی جو حیات ہوتی ہے انبیاء کی ان کو مردہ مانتے ہیں ان کے عقیدے کی مردنی نکل جاتی تو قرآن قریب نے وعدہ کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ اپنے قبر میں لوگوں کے آمال یہ بہت بڑا اکمال ہے بہت بڑی سعادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی بتا دیں گے کہ یہ فاسق ہے یہ بے دین ہے یہ مجرم ہے یہ قرآن سے غافل ہے ولا اس کی سعادت کہاں سے آئی تو سب سے بڑی صفت نبی کی ہے کہ آپ شاہد یہ خصوصی شہادت ہے اور ایک تفسیر کی ہے فقہ مفسرین نے وہ بہت تفسیر آپ بارہ سکھ چکے ہیں میں اشارہ کر دوں کہ جتنے انبیاء ہیں سب نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا لیکن کچھ لوگ انکار کریں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا حضرت نوح کا نام لیا لاتا یہ روایت بخاری میں درج ہے بخاری میں یہ روایت درج ہے کہ حضرت نوح پیغام پہنچانے کا دعویٰ کریں گے اور ان کی امت کہیں گے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا جائے گا تائید میں گواہی میں امت محمدیہ پیش کی جائے گی اور یہ امت گواہی دے گی جس کا ذکر سور حض کے آخر محل کیا گواہی دے گی ہم اپنے نبی سے سن چکے ہیں جن کے قول اور فعل پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ سچ کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سارے انبیاء نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے لہذا نوح نے بھی پیغام پہنچا دیا اور جائیں گے اور آپ شہادت دیں گے کہ میں نے آپ سے سنا ہے جبیل کے توسط سے سنت جب پہنچ جائے گی یہ پوری گفت کو سور حض کے آخر میں آ چکی ہے یہاں وہی مراد ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی شہادت ہے سارے انبیاء کی تائید میں آپ شہادت دیں گے اور اپنے امت کی شہادت پر شہادت دیں گے اس لئے آپ شاہد ہیں اس لئے ہمارے آمال جب نبی کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے تو آپ سوچئے ہماری بد آمالیوں پر ہماری غیبت پر چغلیوں پر فضول خرطیوں پر اسراف پر اور بیجا رسومات پر اور شادی خانے جو آباد ہیں اور محجد ویران ہیں ان پر کتنا قرآن پیدا ہوتی ہوگی کہ ساری کتابیں پہی جاتی ہیں قرآن نہیں پہا جاتا سب کے طور تریخی کی نقل کی جاتی ہے لیکن رسول اللہ کے سنتوں کی نقل نہیں کی جاتی ہے آج دنیا فیشن کے پر دیوانہ یہ سب لفظ دینے والا اللہ کا نبی مغشد چنانچہ اپنے حیات ظاہری میں آپ نے بہت صحابہ کو کہا کہ تم جنفی ہو یہ کیا ہے بشارت چنانچہ دس صحابہ جن کا نام ہے عشر مبشرا وہ دس صحابہ جن کو حضور نے زندگی میں کہا دیا کہ تم جنفی ہو یہ کس نے کہا مبشر نے کہا یہ بشارت ہے اور یہ بشارت کس کے لئے ہے صرف ان دس صحابہ کے واسطے نہیں بلکہ بخاری کتاب ایمان میں آیا ہے جو اقین کے ساتھ شعور کے ساتھ لا الہ اللہ کہا دے گا وہ داخل ہوگا جن بشارت کون دیا مبشر یہ مبشر کی بشارت تو صحابہ کو بھی دیا صحابیات کو دیا صحابیات مبشرات وہ بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ کہ حضرت علی اور فاطمہ یہ دونوں جوڑا دنیا اور آخذت دونوں میں ایک نکاح مرنے سے بھی نہیں ٹوٹتا کیا یہ بشارت ہے اسی لئے حضرت فاطمہ کو غصر حضرت علی نے دیا تھا کہ ان کا نکاح مرنے کے بعد بھی باقی تھا یہ خصوصیت ہوں بخابی کے حاشے پر تبرانی کے حوالے سے لکھا آئے کہ حضرت علی کی خصوصیت تھی کہ ان کا نکاح باقی ہے اور دونوں کا جنتی ہونا یقین ہی اس لئے نکاح نہیں ٹوٹا بخی لوگوں کا نکاح ٹوٹ جاتا پتہ نہیں اس پر جنتی کون ہے کون نہیں اس لئے ان پر قیاس کر کے عام مرد اپنے بیوی کو گسل نہیں دے سکتا جائز نہیں لوگ کہتے ہیں وہاں جائز ہے یہاں جائز کیوں نہیں اس کی وجہ یہ تو مبشر بشارت دینے والے آپ نے جن 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 کو بشارت دے دی ہے وہ پورا ہو کے رکھ بشارت کبھی آخرت کی کبھی دنیا کی سراغ سے کہا کس رہ کے کنگن ترے ہاتھ میں ہوں گے ترہ حال کیا ہوگا یہ کیا ہے بشارت ہے ویسا ہی ہوا صاحب آم حضرت عمر نے کنگن پہنائے تو جن کے حق بشارت جو آپ نے دے دی وہ ہو کر رہی یہ آپ کی صفت بشارت ہے لیکن آپ کی بشارت کا حق دار وہی بنے گا جو نبی کو خوش کرے اس لئے بشارت ہے جو نیکیوں میں کوشش کرے سعادت کرے فرما قرآن کریم کی ایک آیت میں بشری اللہ کی یاد میں گھروں سے نکل پڑتے ہیں فرل کی نماز پڑھنے کے لئے یہ مخبط ہیں ایک معنی میں خفت سوال ہے دیوانگی ہے جنون ہے اللہ کی یاد اس لئے کہا ہے کہ آپ مبشر ہیں اور تیسے صفت ہے وَنَذِيرا نظیر ہیں آپ نظیر کے معنی در سنانے والا کس کے لئے سنائے آپ نے جو انسان لا الہ اللہ کو نہیں مانے گا اس کے واسے آرد نظیر درانے والے جب قرآن کریم کے آیت ناظر ہوئی وَنَذِير عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِين انظر عمر ہے آردل تو آپ نے پورے خاندان کو جمع کیا کوئی صفحہ پر چڑ گئے اور کہا دیکھو اگر تم نے اللہ کی بات نہیں مانا تو اللہ کا عذاب قریب ہے لوگوں نے آپ پر تنز کیا کہ اسی خاطر جمع کیا ابو دہاب نے تنز کیا کہ اسی خاطر ان کو جمع کیا لیکن آپ نے پیغام پہنچایا کہ اگر تم نہیں مانوں گے تو اللہ کا عذاب قریب ہے یہ نظیر ہے صفت نظیر کا تقاضی تو جو مانے اس کے حق میں مبشر ہیں اور جو نام آنے ان کے حق میں آپ نظیر یہ تو آپ کی صفت ہو گئی اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں آپ اپنی ذات سے شاہد بنائے گئے اپنی ذات میں مبشر بنائے گئے اپنی ذات میں نظیر بنائے گئے اور ایک صفت بتایا اللہ نے اس کے بعد وَدَعِيًا إِلَى اللَّه اور دعوت دینے والے اللہ کی طرف دعی إِلَى اللَّه دعی دعا اس کا ماددہ دعا دعو کے معنی دعوت دینا بلانا کبھی دعوت کھانے کی ہوتی ہے تو اس کو ہم دعوت بولتے ہیں اور اگر دعوت قرآن کے درس کی ہو تو اس کو ہم دعوت ہی نہیں سمجھتے بولتے ہیں تو بھوکا مالے گا کچھ بھی نہیں بچ کی اس کے بھی نہیں لگا دعوت ہی نہیں سمجھتے حالانکہ یہ بڑی دعوت یہ ایجی دعوت ہے جس کے نتیجے میں جنت ملے گی اور وہاں کھانے کے لئے صبح شام صبح شام تیار ہے ہمیشہ کے لئے تو وہ دعوت جہاں ہمیشہ کے واسے انتظام ہے وہ دعوت نہیں ہے لیکن دنیا کیا ہے سامنے موجود انسان کو نعاق کی سیت پر نظر آتا ہے مرنے کے بعد نظر نہیں آتا دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا اس رات سے درشک کرتا ہے آج کی دعوت کے لئے درس قرآن چھوڑ دے گا لیکن درس قرآن سے جو مستقل دعوت ملنے والی ہے اس طرف دماغ نہیں جاتا یہ انسان کی کلدوری ہے دعا یا دعوت دینا دعائی کون ہے اللہ کی طرف بلانے والے اللہ کے نبی ہیں اور میں سنایا تھا کسیلز کا اوپر یہ بار پر یاد رکھنا ہے سارے دنیا کے لوگ دعوت دیتے ہیں تو ایک ٹائم کی دو ٹائم کی تین ٹائم کی بس یہ جو دعوت اللہ ہے یہ ایک دو قائم کی نہیں ہے جب تک حیات ہے جب تک کی دعوت ایک بار دھر میں داخل ہو گئے تو اڑھا پا نہیں موت نہیں بیماری نہیں اگر ہمیشہ کے وقت آرام ایک بار دھر میں آنا چرد یہ ہے وہ دعوت میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو یہ بہت پیاری روایت ہے کہ ایک سردار نے گھر بنایا اور کھانا پکایا جیسے آپ گھر بوج کرتے ہیں وہ ساتھ کہ گھر تیار ہو گیا سوچی میں لوگ گھر دکھائیں گے میرا کمرہ دیکھو میرا باتروم دیکھو میرے ٹائل سے دیکھو ایک شوقت کا اظہار سب دکھانے کے واصل یہ شوقت کا اظہار اللہ نے گھر بنایا ہے تو گھر کو دستر خان سے تیار کر دیا اور کہا دائی کو بھیج کر کہ چھرو خان تیار ہے جنہوں نے دائی کو یقین سے سچ سے مان لیا گھر میں آگئے کھانا کھا لیا مالک مکان خوش ہو گیا اور جو نہیں آئے دائی کو جھوٹا سمجھا وہ باہر رہ گئے بھوکے رہ گئے مالک ان سے خوش نہیں ہوا تو وہ گھر بنانے والا سردار خود اللہ ہے اور دستر خان تیار ہے وہ جنت ہے اب جنت تیار رہی انتظار کر رہی امام بخاری نے باپ نام کیا باپ اسے فتر جنت تیار ہے اس جنت میں جو کھانا تیار ہے اس کو کھانے کے لیے انسانوں کو بلانے کے لیے کس کو بھیجا اللہ نے سید الانبیاء کو بھیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے آپ کو سچا جانا سارے کام کس بھیجے لگ گئے وہ گھر میں داخل ہوئے اور اللہ کے پاس سے زیافت سے مز لیا نظر من غفور الرحیم اور جنہوں نے اقین نہیں کیا وہ گھر میں داخل نہیں ہوئے کھانا سے فیضیاب نہیں ہوئے ان کو اللہ کا سلام بھی نہیں ملا ان سے اللہ نراضی ہونے کا اعلان بھی نہیں کی تو یہ اصل دعی اللہ ہے اسی دوت مراد آپ کی جو بات سنے گا من اجاب الدعی دخل الجن جو دعی کی آواز پر لبے کہے گا جنت میں اس لیے دعی اللہ نبی کی صفت ہے اب جو بندہ دعی اللہ بنے گا اس کو چاہیے کہ نبی کی صفت کو اپنائے نبی نرم تھے نبی سچے تھے نبی خیرخوا تھے نبی دل سے رحم کرنے والے تھے اور نبی برائی کا جواب برائی سے دیا نہیں کرتے تھے نبی بازاروں میں شور نہیں کیا کرتے نبی صلی اللہ سلم ہمیشہ اف خودر خودر سے چاہیے دنیا داری نہیں بلکہ آخرت تازہ ہونا چاہیے اجر اللہ سے لینے کا جذبہ ہونا چاہیے تو دعی اللہ آپ اس پر ایک نقل کی ہے قاضی صاحب نے کہ تورات میں اللہ کے نبی کے اصاف بتائے گئے ہیں کہ آپ ایسے ہیں اور ایسے ہیں ان تمام صفتوں کو قرآن نے کہ اللہ تعالی آپ کی برکت سے اندھے لوگوں کی آنکھیں کھولے گا اور جن کے دل بند ہیں ان کے دل کھول دے گا جو غلاب میں ہیں غلاب کے وہ آرہ جائیں گے اور جن کے کان کھول دے گا جب تک آپ کے ذریعے سے نور تامل کو لوگوں کی منتقل نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالی دنیا صاحب کو نہیں اٹھائے گا یہ دعائی اللہ کے صفات میں لکھا تو آپ دعائی اللہ آگے ایک جملہ بڑھایا اللہ نے دعائی اللہ میں کیا رکھا بِعِذْنِ ہی آپ جو دعوت دیتے ہیں وہ خود سے نہیں دیتے بِعِذْنِ ہی اللہ کے حکم سے دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعوت اللہ کی صفت ہے یہ خدا کے حکم سے تو زندگی جو آپ نے دعوت دیا ہے خدا کے حکم سے اب جو کسی کو دعوت دے گا وہ نبی کی سنت ہوگی اور خدا کے حکم کی اتبا ہوگی دعوت دینا اللہ کے حکم کی اتبا ہے انتصال امر ہے اور نبی کی سنت ہے اسی آیت سے مازم ہوتا ہے یہ لفظ بی اتن ہی اللہ کی طرف جو بلانے والے ہیں وہ خود سے بلانے رہے ہیں نہیں بی اتن ہی اللہ کے حکم سے بلانے ہیں تو جب بندہ کوئی دعوت دی تو خیال رہے کہ میں اس بندے کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ کے حکم سے بلاتا ہوں نبی کی سنت پر بلاتا ہوں یہ تین چیزوں کا خیال کر اس کے بعد فرمایا وَسْسِرَاجَمْ مُنِیرَا سِرَاج کے معنی چراغ سراج کے معنی چراغ اور منیر بنا ہے نور سے روشن چراغ اللہ کے نبی صلی اللہ کو اللہ نے کیا کیا بتایا شاہد مبشر نظیر دعائی الاللہ بی اذن اور نمبر پانچ کیا حسر جب منیر روشن چراغ سراج سے مراد سراج نہیں چونکہ سراج کو اور چراغ کو فرق ہے کئی چیزوں میں نمبر ایک اگر سراج بہت قریب آگیا تو آج کیا حال ہے لوگوں کا یہ بولیں کہ ضرورت نہیں لیکن چراغ قریب کیا جاتا ہے تاکہ اس کی نور سے اس کی روشنی سے استفادہ کیا جائے یعنی چراغ اپنے استعمال میں اختیار میں ہوتا ہے اور سورج سے استفادہ اختیار میں نہیں ہوتا ہے وہ تو اپنے ٹائم پہ نکلتا اور ڈوبتا ہے چراغ آپ کے ارادے سے جلتا اور مجھتا ہے رات کے اول میں رات کے آخر میں تو ایسے ہی اپنے اختیار میں جس کا فائدہ ہو وہ زیادہ مفید ہے اور جس کا فائدہ دوسروں کے اختیار میں ہو زیادہ مفید نہیں تو سراج منیر کا اور ایک بات رکھا ہے اس پر پہترین تفسیر پڑھنا آئے تو خالد صاحب پڑھ سلام اللہ پانی پدگی کو تفسیر مظہری میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ سورج کی طرح ہوتے تو دوسرا سورج نہیں جلتا ایک سورج آج تک چلا ہے ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں جلتا صلی اللہ کی ذات صرافہ چلا ہے آپ نے سب سے پہلے صدیق اکبر کو اس چلا سے منور کر دیا انہوں نے کہا میں کیا کروں آپ نے کہا جو مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو تم بھی کروں اب انہوں نے اپنے چلا سے عثمان غنی کو روشن کر دیا اس طرح سے ایک صحابی وہ نبی کے نور سے استفادہ کرتے گئے اور ہر ایک روشن کرتے چلے گئے آج الحمدللہ ہمارے قلوب بھی نور ایمان سے منور ہیں اس سراج کی طرف سے نسبت اس میں ایک اور اشارہ کیا ہے قرآن کریم کے لفظوں سے جتنا حاصل کیا جائے اتنا کم ہے اللہ نے کیا اس میں علم رکھا ہے اللہ ہی معلوم جتنا نبی نے ظاہر کیا اور صحابہ نے اخت کر کے ہم تک پہنچایا ہے اتنا حصہ ہم سمجھتے ہیں لیکن یہ نہیں کہا حضور نے کہ اس کے اجائبات ختم ہو گئے یہ برمایا قرآن کریم کے اجائبات کبھی ختم نہیں گئے سر گزر دس بارہ جلدوں میں ان کی تفسیر مزاری ہے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ قلب مصطفیٰ آج بھی لوگوں کو منور کر رہا ہے ایک تو چراغ وہ ہے جو سورج کی طرح سے ہے وہ ظاہری روشن رہتا ہے ظاہری روشن لیکن جو قلب مصطفیٰ ہے جس کو اللہ نے ہاں سراج منجدہ کہا ہے وہ قلب قلب کو روشن منتقل کرتا ہے چنانچہ جن کے قلوب نبی سے جتنا قریب تھے اتنا ہی ان کو منور کر دیا چنانچہ جتنے صحابی تھے انہوں نے براہ راست استثارا نبی سے اقتصاب نور کیا ہے اسی وقت امت کا عقیدہ اجمعی ہے کہ صحابہ کے برابر دوسرا کوئی ان کے پاؤں کی دھول تک نہیں پہنس سکتا ہے کیوں کیونکہ ان صحابہ کے قلوب کو نبی صلی اللہ کے قلوب سے براہ راست نور ہوا حاصل اقتصاب انہوں نے کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا قلب مصطفیٰ سے نور لوگوں کو حاصل ہوا ہے جو جتنا دور ہوتے چلے گئے اتنا ان کو دوری سے پہنچا ہے جو جتنا قریب تھے اتنا قریب سے ان کو پہنچا ہے تو سراج منیر یہ قلب مصطفیٰ کی خاصیت ہے اور آج بھی ہے آج بھی ہے ساری کائنات کے دل جو منور ہیں یہ قلب مصطفیٰ سے روشنی نکلتی ہے اس کو لفظوں میں لانے کے لئے کئی اسطلاحوں کے الفاظ استعمال کرنا پڑتا ہے قلب مصطفیٰ سے جو نور نبوت ہے اس کی شعائیں ہر قلب پر کہتے پڑتی ہیں جس طرح سے چانت اور سورت کی شعائیں آپ دیکھتے ہیں لیکن قلب مصطفیٰ سے نکلن نور کو اللہ نے دلوں کو روشن کرنے کے واجہ رکھا انہور کر دیا اس کے لئے کئی مثال ہیں سورج بہت دور ہے آپ آئینہ رکھئے تو آئینے میں سورج اتر جاتا آپ کا دل درود کی قصرت سے اللہ کی قصرت سے اور زبان کی صداقت سے اور حلال غزاؤں سے جتنا زیادہ استفادہ کرے گا وہ قلب مصطفیٰ کے نور نبوت سے آپ کا دل معتر ہوتا رہے گا اگر آئینہ گندہ ہے تو سورج کی نہیں آئینہ جتنا صاف ہوگا اتنی کرنے اس میں آئیں گی تو آپ کا دل جتنا مذکہ ہوگا اتنا مستفاد آپ ہو سکتے تو اس آیت کے ذریعے سے یہ پیغام ملا کہ نبی صلی اللہ شاہد بھی ہیں مبشر بھی ہیں نظیر بھی ہیں اور دعی اللہ بھی ہیں اور روشن شراغ بھی ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے سراجہ مجدہ سے مراد قرآن کریم ہے جو نبی کی زبان سے نکلا ہے یہ بھی سارے کائنات کو روشن کرتا ہے لیکن جس ترتیب سے آپ کو سوا سے یہاں بات آ رہی ہے یہ نبی کے براہ راست صفات کا تذکرہ ہے اب اللہ فرماتے ہیں جو نبی کو ان تمام حیثیتوں سے مانتا ہے ان ایمان والوں سے کہہ دو کہ بشارت قبول کر لو اور بشارت سنا دیجئے خوش خبر سنا دیجئے ایمان والوں کو ایمان والوں کے لئے بشارت کس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف بڑا فضل ہے بڑا فضل فضل کا مطلب کیا ہوتا ایک بار سمجھ دو اس کو بھی لوگ سمجھ ہیں کہ آپ کا فضل اللہ کا فضل ہے بولنا چاہیے آپ کی دعا اللہ کا فضل بندے کی طرف سے فضل نہیں ہو سکتا بندہ کسی کو کچھ بھی دے گا تو وہ برابر عدل ہوگا فضل نہیں ہوگا ہاں ایک مثال دیکھ سنجھاؤ آپ نے کراس پانی پھلایا اس کے بدلے میں اور جس کے حقدار ہیں اتنا ہی دیا گیا تو یہ عدل ہے ہمیشہ اللہ نے فضل کا وعدہ کیا ہے عدل کا وعدہ نہیں کیا ہے اور فرما اگر ہم عدل کریں تو جہنم بجانے سے کوئی بچا نہیں سکتا سارے گناہوں پر مواخذہ ہو جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہم پکڑ جو کرتے ہیں وہ چھوٹے سے کم گناہ پر اور جو معاف کرتے ہیں وہ زیادہ گناہ پر اللہ خود فرماتے ہیں سورہ شورہ 12 25 کی آیت میں یہ ہے وَيَعْفُوا عَنْ كَثِير يَعْفُوا عَنْ كَثِير کے معنی زیادہ تو ہم معافی کر دیتے ہیں اور جن پہ پکڑتے ہیں وہ بہت کم ہے تو جب کم پہ پکڑتے ہیں زیادہ کو معاف کرتے ہیں تو یہ عدل نہیں ہے یہ فضل ہے یہ اللہ کے طرف سے فضل ہے اور یہ فضل کس کو ملے گا تمام ایمان والوں کو بلہ بشر المؤمنین بشارت خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو بئیتور کہ ان کے واسے اللہ کا فضل ہے بہت برا فضل ہے اور اطاعت مت کیجئے کسی کافر کی کافر جمع ہیں کافر ان کی اطاعت مت کیجئے والمنافقین منافقوں کی بھی اطاعت مت کیجئے نبی سے تصور ہے نہیں کہ نبی کسی منافق اور کافر کی اطاعت کریں بلکہ یہ سنانا مقصود ہے کہ جس طرح آپ اب تک جمع رہے کہ کافر منافق کی اطاعت نہیں کی آئندہ بھی مت کیجئے اور جب آپ کے واسے جائز نہیں ہے تو آپ کے چاہنے والے امتیوں کو جائز کہاں سے ہو گیا کہ کسی کافر کی بات مان لیں کسی منافق کی بات مان لیں جب نبی کو بھی اختیار نہیں لیا اللہ نے کہ کافر کی منافق کی بات مان تو پھر مومنین کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات مان ہے یہ سمجھانا مقصود حصل ہے کافر کیا چاہتے تھے کہ توحید سے آپ بعد آ جائیں بتوں کی مضمت نہ کریں کافر چاہتے تھے کہ آپ جو دعوت دیتے ہیں معبود حقیقی کی طرف اس سے رکھ جائیں اور بتوں کی مضمت نہ کریں یہ تو مقصد تھا اگر یہ آپ مان کر رک جاتے تو یہ اتحاد کرنا تھا کافر وں کی اللہ نے پہلے سے پیغام دے دیا کہ کسی بھی شکل میں کافر اور منافق کی بات کو آپ نہ مانیں وَدَعْ عَذَاهُم اور چھوڑ دیجئے ان کی تکلیفوں کو عذا عذا کے معنی آتے ہیں تکلیف عذا دینا اردو میں عذا پہنچانا بولتے ہیں عربی موسکو عذا کہا عظم مرراتی سر میں دلد تو عذا پہنچانا اب اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ آپ کو عذا پہنچائیں گے تکلیف دیں گے ان کی تکلیفوں کو آپ چھوڑ دیجئے وہ تکلیفیں ذہنی بھی دے سکتے ہیں قولی بدزبانی بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے جسم پر دوسرے جسم سے اثرات بھی جار سکتے ہیں جیسا کہ پتراؤ جو بھی باہر جاتا اس سے کہا جاتا کہ اس کی بات مت مانو یہ مجنون اور دیوانہ ہے یہ سب کیا ہے یہ ایزہ ہے تکلیف اس پر گھتگو اگر رکو میں رہے انشاءاللہ کہ اس کا انجام کیا ہے یہاں فرمایا گیا کہ منافقوں اور کافروں کی اطاعت مت کی جئے اور خیال نہ کریں ان کی تکلیف وں کا چھوڑ دیجئے ان کے حال پر اگر وہ کچھ تکلیف دیتے بھی ہیں تو آپ صبر کی جیے چاہے وہ اضائے قولی ہو یا اضائے عملی ہو اس پر آپ صبر کی جیے ایک زمانہ آئے تو یہ تھا بعد میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ آپ کا محافظ ہے جب آیت آگئی اللہ لوگوں سے آپ کو بچائیں گے تو آپ نے پہل درم کو ہٹا دیا کسی کی کوئی حاجت ہے یہاں اشارہ اسی طرف ہے وَتَوَقَّل عَلَى اللَّه اور دھروسہ اللہ پی کیجئے کہ ان کی عزاؤں سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا وَقَفَا بِاللَّه وَقِيلَ اور کافی ہے اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے یا نہیں کہا اللہ آپ کو کافی ہے بکیا رہو کافی نہیں ہے نہیں مطلقہ وَقَفَا بِاللَّه اور کافی ہے اللہ وَقِيلَ کارساز کے اعتبار سے یہی تو مزون آیا ہے سور مزمل کے اندر بھی فَتَّخِذُ وَقِيلَ رَبُ الْمَشْيقِ وَالْمَغْرِب لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَا فَتَّخِذُ وَقِيلَ وہ مشق و مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی محابود نہیں اس کی کو بنا لو وَقِيل وہی ہے کارساز تو اللہ تعالی کارساز ہے ہر بندے کے لئے ہر بندے کے لئے کارساز ہے اس وقت جب بندہ کہتا ہے حَسْبِ اللَّه اللَّه مجھ کو کافی ہے تو بندہ جب یہ کہ دیتا ہے تو اللہ کفایت کرتے ہیں اور یہ نہ کہنے سے پہلے بھی ہمارے جسمبر اللہ نے تین سو سار فرشتوں کو لگا رکھا سار فرشتے تو صرف ہماری آنکھوں پر ہیں وہیں بہت سور انام میں آ چکی ہے حفظہ کے تحت کہ اللہ کے محافظ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو اللہ کافی ہیں کارساز ہونے کے دباس لہذا بھروسہ اللہ پر کرنا ہے اور ان کی تمام تکلیف کو خاطر میں لائے بغیر کام کرنا ہے یہ چالیس سے اٹھانیس تک ساتھ